فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْقُرْهَانِ الرَّشِيدِ قُلْ إِنْكُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلِّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا درودِ پاک سارے حضرات محبت دنال پڑھنا الصلاة والسلام علیکھے یا سیدی یا رسول اللہ وعلى حالِكَ وَأَسْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ نہائیت ہی محترم و مکرم بزرگو نوجوان دوستو عزیز بچو بالخصوص علماء کرام اور بتخصیص سعادات کرام اللہ رب العزدی فضلو توفیق دنال اسی سارے عجدی اسبابرکت محفل دے اندر حاضری داشر فاصل کر رہے ہیں جس میں ہوا ساڑے بھائی محمد خورم صاحب اور آپ دی ٹیم دے لوکا نے مل کے اسموں ترتیب دیتے ہیں میں دعا گو ہاں خالقِ کائنات اناندی اس کاوش نو اپنی بارگاہ دے اندر قبولیت دا درجہ عطا فرمائے اور جتنے بھی احباب و حضرات نے اناندنال تعاون فرمایا اللہ کریم انہ سب نو قدم قدم تے خیر و برکت عطا فرمائے دوستان مکرم ساڑی خوش نصیبی ہے کہ ساڑے درمیان ساڑی محفل دا حسن ساڑی محفل دی رونک اور جنادی زیر صدارت آئید یہ محفل جاری اساری ہے پیر طریقت خادم شریعت محترم و مکرم حضرت سب زادہ پیر سید محبوب میران شاہ صاحب دام اقبالہو آپ تشریف فرمانے اور آپ دے جملہ عقیدت منداد مریدین اللہ کریم انہ سب نو اور جتنے بھی احباب یہ تھے تشریف لیکن سب نو قدم قدم تے خیر و برکت عطا فرمائے دوستان اگرامی قبل اس لئے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماد فرماؤ ایک قدیش شریف تو میں بات آغاز کروں گا حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرمانے اخدس ہے جیڑا بندہ میری ذات دے اٹھے جتنی زیر تک درود پاک پرداران دا ہے برابر اتنی دیر تک اتھے اللہ دینا رحمتان وستیاں راندیا فرمائے انہم بندے دی مرضی ہے وہ درود زیادہ پڑھے یا تھوڑا پڑھے علماء فرماندین اے دویج بھی ساڑھے واسطے دعوت ہے کہ درود مر زیادہ پڑھنا ہے تھوڑا نہیں پڑھنا یعنی جتنی دیر پڑھیں دیارانا ہے رحمت آمستی یا رانیان تو مڑا سا گھٹکیوں پڑھئیے بلکہ تو انہوں جٹکی بولی دویج میں بات عرض کران کوئی بھی بندہ نیکی کردہ ہے نا کہ اے فرشتہ لکھ لیندہ ہے اور جیسے لئے بندہ گناہ کردہ ہے اس لئے اے فرشتہ لکھ لیندہ یعنی کبے پاسے آڑا جیسے لئے بندہ درود پاک پڑھ دہ ہے تو اس دویج حدیث پاک یہ دستی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے نو جڑا درود پڑھے دا نیکیاں بھی دیندہ ہے تو دا گناہ بھی مٹا دیندہ ہے یعنی اے واحد ایسی نیکی ہے کہ جیسے لئے بندہ کردہ ہے تو دوی فرشتہ حرکتیں جا جاندے ہیں اے فرشتہ نیکیاں لکھنا شروع کردہ اے گناہ منو مٹا منہ شروع کردہ یعنی جنہیں آ دیو نا تسی آپ نے بولی اچھے کہ ایک تیر تے دو شکار وہ ایچھے توانو لب سکدن تے درود پاک دی کسرت فرمایا کرو مفتی احمد یارخہ نائیمی رحمت اللہ لے آپ نے لکھیا ہے جیڑا بندہ درود پاک دی کسرت کرے یعنی ہو رو وزیفے بھی نہ کر سکے تے نائیو زیادہ دعامہ مانگ سکے تب جو ہے میرے بھائیاں دی فرمایا او صرف درود دی کسرت کردہ روے اللہ تعالی اے دے صدقے دنال بین منگیوں او دیا ساریاں دعامہ قبول فرما لیتا ہے اس واسے درود پاک کسرت محبت اور شوق دنال پڑھیا کرو اللہ تعالی مینو اور توانو سارے بھائیاں نو عمل دی توفیق عطا فرمایا